چودی لال سنگھ اس وقت جو فائنائنس ایکنڈ آف سسٹنڈ ہے ایسپرینٹ جو پروٹیس پر لگاتار بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ملنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں سیدھی تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف سے کیا باتیں جو ہے وہ ان کے لیے کی جاتی ہے رکھی جاتی ہیں کیونکہ پروٹیس کا آج اٹھائیسوا دن ہے ایک مہینہ ہونے کو آ گیا ہے فائنائنس اکاؤنٹ اسیسٹر کے جتنے بھی یہاں پر ایسپرینٹ آپ دیکھ سکتے ہیں سمجھ سمجھ پر پولٹیکل لیڈر جو ہے ان سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں لیکن آج آپ چہرے دے سکتے ہیں چودی لال سنگھ بھی آج ان سے ملنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں سرکار یسٹس دینے لیے آگر یسٹس ہی دینا تھا تو یہ پکا کے بات سمجھو نا اگر انہوں نے یسٹس دینا تھا انصاف کرنا تھا تو پھر انصاف پیشے سے ہو جاتا تھے یہ مسئلہ کیوں بنتا بات کو انڈرسٹین کرو یہ وہ لوگ ہیں اس سمجھ جن کو آپ پہ نہ ترس ہے نہ رہم ہے سٹرگل آپ کی جینن ہے سٹرگل آپ کی صحیح ہے سنگرش آپ کا صحیح ہے اور آپ کر رہے ہو ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے میری کلیر میں آپ کے ساتھ ہوں آتا ہوں نہیں آتا ہوں ہمارے بچوں کے ستان پہ ہوا آپ کو تکلیف ہونا ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے اسی بیری کلیر آپ کے پتا ہونا چاہیے یہ ہمیں یوٹی بنانے کا کنسر کیا تھا بھائی اس لیے تو تھا اب انگریجی پوری سمیں لینا ان کا پورا پلان ہے کہ دو یار انہی میں جو بچوں نے ایکزام دیئے تھے فارم بڑھے تھے کہ یوں کا رسل نکلنا تھا انہوں نے کہا دو یار انہی کے سارے کے سارے بیڈرہ کیے جاتے ہیں جی ایڈی نے آٹر نکالا سمجھائی آپ کو اگلی آئی اگلا یہ جو جترے کیس جو ٹیلی ویزر این ایچ ایم ہے بوکیشنل اور وہ فوج والے فیجیکل اور میڈیکل میں پاس تھے بولو اور فیجیکل میڈیکل میں پاس کے بعد ان کا ریٹن ڈیس تھا اور ٹیڑھ بھی نگلی ہوئی تھی جب وہ آئے تو انہوں نے اس کا کہاں بھی نینک کو بیڈ آ گیا ان کے ان کے لیکشنوں میں نہیں آتا ان کی ریلیو میں آتا ان بچوں کے لیے آ گیا ہو گیا اب کیا ہوا اب ان کو بھی ختم کر دیا انہوں نے کہا چاہو اگری پاس میں چلے جاؤ اور اگری بھی ان میں چلے جاؤ اس میں اس میں پی جانا آج اس کا پھر وہ کینسل کر دیا ان کا انٹرو سنتے رہو کیوں کیوں کینسل ہو رہے ہیں بات کو سمجھئے اگلا اگلا انٹرو آپ دیکھئے ٹوریزم ٹیول کا تھا انہوں نے ان کا صرف نکلا تھا پچیس سو بچے پاس ہوئے تھے پندرہ سو ان بچوں کا نوکرییں تھیں اگر وہ نکلتا تو ایک ہیار بچہ بچنا تھا نا سم نوکروں نے کانسل کیا سمجھو یہ ساری چیزیں کینسل کیوں ہو رہی ہیں اس لیے ہو رہی ہیں جو ہیں ان کے نانکی ہے یہ نانکی ہے نا ان لوگوں کو شامل کر رہا ہے سو نوکری میں دس نوکری ہیں آپ کے ہی اور نوے ان کو دینی ہے اصلی بات یہ ہے بات کو سمجھیں ہر دفتر میں ہر کچھائری میں یہی رہنا چاہتے ہیں ہر گلی اور کوشے میں یہی رہنا چاہتے ہیں یہ پلان بن چکا ہے اور ہم سوچ نہیں رہے سارے ہم پرسنلی سوچ رہے ہیں کہ میرا یہ ہو رہا ہے اس کا کہ جرنل کر دیا انہوں نے تو میری آپ نے جو ایسٹیشن کی ہے آپ کا اپنی جگہ بہت صحیح ہو مجھے بتا ہی مینچن ہونی چاہیے نا آپ آپ اب ابھی آپ کو سمجھا ہے کہ دو چار سال رکھ جائیں گے آپ کو نہیں پتا بچہ میں جو کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ان کا پلان ہے آپ پلان کو سمجھئے آپ کا تھوڑی ہے چاہو اس کو اس تو اس کا پلان ہے اب سٹیٹ توڑے پچیس لاکھ آدمی اور سائیڈر بنا دیا ڈومی شہلا کس کے لیے بنایا کون ہوگا وہ کس کا حصے دار ہوگا اور اور بڑھیں گے ابادتیان میں سن لیں یہ ہماری ایک لڑائی بن چکی میں تو سڑکوں پہ ہوں آپ تو سڑکوں پہ کہتے ہیں کنون ہے یہ یا وہ ہے ہم روئی سڑک پہ ہیں ہمارا مقصد ہے جو تین سو کتر گجراد میں بارہ سٹیٹ میں لگی ہوئی ہے ہمارے لگائی ہے تاکہ ہماری پوٹکشن ہو جائے بچوں کی نوکری ہیں یہ تو گئی یہ تو ریزلٹ کی بات کرتے ہو کینسل ہو گیا کر دیا ختم کر دیا لیکن سوال ہے پھر پٹنر آگے نا اور ہمیں یہ تھوڑی ہے کہ صرف آپ بچیں گے کوئی نہیں بچے گا تو بیٹر ہے ہم کہتے ہیں کہ آپ کی بارہ سٹیٹ میں آپ نے لگائی یہ کانسیوشن آف انڈیا کی دین ہے اور سیپرڈ سٹیٹ مانگ رہے ہیں ہم سیدھی سی بات ہے الگ سٹیٹ کری ہے ہماری بڑی مار کھائی ہم نے نہیں کھائیں گے ہمیں اس کے بعد اور ہمارے بچے آپ کے بچے گجراد کے آپ کے بچے ہمارے بچے کس کے ہے اُس ریسپانس پر ان بچوں کوئی جمع بار ہے ان کی پروڈکشن ہے کوئی اوٹسائیڈر بیٹا نوکری نہیں لے سکتا گجراد میں مہراشت میں ایک تین سو کتر کہتی ہے اسام میں ناغہ لینڈ میں منیپور میں یمو والے کیوں ہماری کیوں ہمارے ساتھ کیوں یہ بات میں آپ کو کہنے چاہتا ہوں اس کے ساتھ یہ جو انہوں نے پلیس والا کام کیا کس نے کیا سرکار کی جمع باری نہیں ہے آپ کے ایرزلٹ بنایا کس نے بنایا سرکار کی جمع باری نہیں ہے سرکار اس بچے کو جلیل کرتی ہے جو بچہ پھر تھا جس نے پیسے نہیں دیئے تھے جو فری میں لگ جانا تھا اس کو کیوں رکھا پھر آپ نے پیسے کھائے اس کے بعد سوچ لیو ایک انٹرویو اور لیں گے ایک بار اور کھائیں گے اور یہ یہی ہے آپ کا انٹرویو چلتا رہے دورال اور مرگے بستے رہے اور بڑھ دے مین آف جات آپ نے لگائے آپ کے جو بندے غلط ہیں سجا کیا اس کو بھائی دیوے سب سے بڑی سجا سرکار کو ملنی جائیے کون سرکار دیکھ رہا ہے کون لوگ ریپیزنٹ کر رہے ہیں ان کو کیا ہوا پھڑی ایک چپڑاسی پھڑ لیا ایک بندہ پھڑ لیا ایک سپاہی پھڑ لیا بہا 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 بھائی وہ کر رہے ہیں چوری پیپر ایسے لیگ ہو جاتے ہیں جس کمپنی کو پیپر دیئے دیئے کس نے جس نے پیپر دیئے پیپر اس کو ملے گا یا اس کو ملے گا جو بندہ بیچ رہا تھا انڈرسینڈ کریے اس لیے دیئے ریسپانسل ان کی جمع باری ہے آپ کے ساتھ انجسس جس طریقے سے ہو رہا ہے بینصافی ہو رہی ہے پیشے بچوں کے ساتھ ہوئی ہے اب وہ عمر باپس نہیں آئے گی اب وہ ایکسپینیس باپس نہیں آئے گا پڑھائی باپس نہیں آئے گی روئی روئی آدمی ان کا صحفہ سوڑی کرے گا روئی صحفہ کرے ان کا ہے تو میں نے میں آپ کے ساتھ ہو جو ہمیشہ ساتھ ہوں میں یہاں بھی بات کر پایا کروں گا کوشش کروں گا جو مصلاح آپ کا ہے اس کی بات کریں گے لیکن الٹیمیٹ جو لڑائی ہے وہ ایک ہی ہے کہ ہماری سٹیٹ ہماری تین سو کتر ہماری نوکری سرکشت ہماری زمین سرکشت ہماری پہچان سرکشت جب تک نہیں ہے کہ یہ مسئلہ بگڑے گا کھراب ہوگا اور کھراب ہوگا فائنائنس اکاؤنڈ اسیسٹر سے ابھی چودی لال سنگھ ملنے آئے تو اور ملکہ گئے ہیں اور جو باتچیت ہوئی ہے وہ ساری ہم نے آپ کو سنائی ہے اور باتچیت میں یہ نتیجہ نکلا ہے سیدھے طور پر یہ کہا گیا ہے چودی لال سنگھ کی طرف سے کہ اگر سننے کے ہی کوئی اوپر سیار نہیں ہے کوئی ڈیسیزن دینا ہوتا ہے اس کو لے کر وہ کبھی بھی کوئی بات سننا نہیں چاہتے جو ان کی منمانی ہے وہی وہ کر رہے ہیں اور اگر یہ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے یہ اس لیے بیٹھے ہیں اٹھائیس دن ہو گئے ہیں ان لوگوں کو یہاں پر بیٹھے ہوئے کیونکہ سرکار ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو باہر کے لوگوں کو لانا چاہتے لیکن اپنے یہاں کے جو یوہاں ہیں ان کو کہیں نہ کہیں وہ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں اور جو ان کی پولیسی ہے جس طرح سے تین سو ستر کویش کیا گیا تھا اس کے بعد پولیسی رہی تھی کہ دیرے دیرے جو ہے نوکریہ باہر والوں کو دی جائے گی اور یہاں کے یوہاں کو نبے اور دس پرسند کا حال ہو جائے گا یعنی کہ دس پرسند جو دس بچے ہیں یہاں کے لیے جائیں گے اور نبے پرسند جو لوگ ہوں گے وہ باہر سے لائے جائیں گے جوب ان کو دی جائے گی اس لئے ان بچوں کا یہی حال ہو رہا ہے اور جب تک سٹیٹ الگ نہیں کی جاتی ہے یہاں پر تین سو کتر لاغو نہیں کیا جاتا ہے اور پولسیز یہاں کے یوہاں کے لیے نہیں لائے جاتی ہے تب تک آنے والے بھوشے میں شاید بچے یہی کسی بھی اگزائم کو دیں گے یہی حال ان کا ہونے والا ہے فیلال دیجئے جازت نمشکار